اسفال ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرڈ میں آج جو ہم آپ کے لیے بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں وہ ہے کہ مفتا اسمائل صاحب کو جانے کی کیا ڈیڈ لائن پی ایم ایلن میں دی گئی ہے وہ کتنے دن میں اپنی وزارت سے ہاتھ دھو رہے ہیں ہم آپ کو ایک ایک بتائیں گے جبکہ جو ان کو بچانے والا جو گروپ ہے جو ان کے ہوایتی ہے گروپ وہ کتنا ان کے لیے گریس پیرٹ مانگ رہا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایکسلوزیلی اس کے رابع پی ایم ایلن کے اندر کس قسم کی رفٹ چل رہی ہے اس وقت وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور جو دیگر آپشنز گور کیے جا رہے ہیں کون آ رہا ہے کتنے دن میں اس حاکدار صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے جبکہ کیا مریم نواز صاحبہ بھی کوئی ذمہ داری لینے جا رہی ہیں یہ بھی بڑا ایک دلچسپ ہے ہم آپ کو یہ بھی بڑی خبر دیں گے تو آج یہ ہم آپ کے لیے تمام ایکسلوزیلی خبریں لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو ویسے تو معلوم ہے کہ ایک میڈیا میں ایک تاثر تو چل چکا ہے کہ گو مفتا گو کی ایک مہم چل چکی ہے اور اس کو مزید تقویت کل سحیل وڑائی صاحب نے میاں نواز شیف صاحب سے ملاقات کے بعد جو شازیب خاندادہ صاحب کو بیپر دیا اس میں بھی ان کی گفتگو سے یہی تاثر ملا ان کی خبر یہی تھی کیونکہ وہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے تاہیات قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے آ رہے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پی ایم الان میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس ویٹو پاور ہے اور جب وہ کسی چیز پر کچھ کہہ دیں تو پھر وہ حتمی ہوتا ہے لیکن اس کے باورد مفتا اسماعیل صاحب کو کافی وقت ملا لیکن اب شاید میاں نواز شریف صاحب جیسے کہتے ہیں نا وہ ہماری دسی زبان میں نکو نکو گنے بھر گئے ہیں وہ مفتا اسماعیل صاحب کے بارے میں تو وہ ہم آپ کو ذرا اس کی تفصیلات میں بتائیں گے کچھ بڑی ایکسکلوزیف کے کیا میٹنگز میں ہوتا رہا ہے پی ایم الان کی تو دیکھئے ایک تو آپ کو معلوم ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دیں ایک تو سوشل ملاہ صاحب کی خبر ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سخت نالا ہیں آہ ان کی کارکردگی سے مفتا اسماعیل صاحب کی اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار ہیں جو بہتر ہیں اس اکانومی کو چلا سکتے اور آہ سب کچھ کر سکتے تو وہ ایک تھے اور ایک یہ بات اب دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے آہ سابق جو وزیر خزانہ تھے آہ سینیٹر اسحاق ڈار ان میں اور موجودہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل میں ایک شدید اختلاف ہے دونوں بالکل ڈرائیول گروپس ہیں اور آہ جو آہ اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ویسے بھی آہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف بھی دو الگ گروپ ہیں جو کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو جس طرح ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیک آن نہیں کرتے یا ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینٹتے لیکن سوچ اور بیانیے کے لحاظ سے دونوں بھائی بلکل ایک مختلف پیج کے اوپر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب سویلین سپریمیسی ڈیموکریسی اور اس قسم کی چیزوں کی بات کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب جیسے کہتے ہیں وہ طاقتور حلقوں یعنی کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے حکومت کی جائے جو کہ عمران خان کا بھی موڈل تھا حکومت کا جبکہ میاں نواز شریف اس کے بلکل برقس وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کے طاقت سے آئے ہوئے جو سویلین حکومران جو اس کو کانسٹویشن کہتا ہے کہ یہ چیف اگڈیکٹیو پاکستان ہے وہ حاکم ہوگا اور وہی حتمی فیصلہ کرے گا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی انپٹ نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایک دونوں بھائیوں میں فرق ہے لیکن اب جو ملک چل رہا ہے اس پر بھی دونوں بھائی بلکل مختلف پیج پر ہیں جو میاں شباز شیف صاحب گروپ ہے جو پرائم منسٹر کا گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عثاق دار صاحب ہے لندن میں بیٹھ کے وہ آہ میاں نواز شریف کے کان میں کچھ نہ کچھ باتیں ڈالتے رہتے ہیں اور وہ اس لیے اکانومی کے بارے میں میاں نواز شریف جسے کہتے ہیں وہ تحفظات کا شکار رہتے ہیں اور کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو ہائیں میاں نواز شریف کی جانشین ہیں اور اس وقت نون لیگ کا چہرہ وہ ہی ہے اپنے والد کا چہرہ بھی وہ ہی ہے تو وہ تو پھر وہی بات کرتی ہیں جو والد کی سوچ ہوتی ہے تو دونوں باپ بیٹی میں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں وہ اتنا ان دونوں باپ بیٹی کا سوچ کا اور تعلق کی اتنی زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ سیم پیج ہے کہ جیسے کہتے ہیں آپ ذرا بھی ان کے اندر کوئی فرق نہیں دونوں میں تلاش کر سکتے تو اب جو میاں شباز شریف گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساگدار صاحب ہیں جو دو ان کے میاں شیف کے کان میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں اور وہاں سے اس وجہ سے تمام حالات قراب ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اس ساگدار صاحب نے ایک آرٹیکل بھی ٹویٹ کر دیا تھا جس میں آہ مفتا اسماعیل صاحب کو ایک آہ دکاندار رکتاجیر اور اس قسم کے القابات سے نوازا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ایکانومی کے برے میں کچھ نہیں ڈالتے اور قوم دعا کر رہی ہے کہ ساگدار وطن واپس آ کر ایکانومی سنبھلے اور جب بہت تنقید ہوئی تو اس کے بابدود اساگدار صاحب نے وہ آرٹیکل ڈالیٹ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ ایون کے ایک پروگرام میں سنا بچہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے فارڈ کیا تھا میں نے بغیر پڑے ٹویٹ کر دیا تھا تو اگر آپ نے بغیر پڑے ٹویٹ کر دیا تھا جب بعد میں تنقید ہوئی آپ کو پتہ چل گیا کہ آرٹیکل میں کہہ لکھا ہے ہم ٹویٹ کر دیتے تو اب جو ملک میں جو اس وقت حالات ہیں میانوازشیر صاحب سخت ناراض ہیں نفتہ اسماعیل صاحب سے اب ہم کو دو تین میٹنگز کا احوال بتاتے ہیں جو ہوئی جب جو ہی یہ حکومت نہیں نہیں آئی تھی تو اس میں اب اتحادیوں نے پہلی دفعہ ایک پوری میٹنگ بلائی اور اس میں ڈسکس کیا گیا کہ ہمیں حکومت کانٹینیو کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے میانوازشیر صاحب اور عساق دار صاحب لندن پہ لندن سے زوم لنک پر ویڈیو پر موجود تھے تو اب گفتو شنید شروعی مفتہ اسماعیل صاحب نے اپنا بتایا کہ تمام اکانومی کی یہ حالت ہے اتنا اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اتنا ہے فلان یہ اتنا ہے ایک سپورٹس یہاں پہ کڑی ہیں امپورٹس یہاں پہ ہیں اور سب کچھ ہے تیل کی قیمتوں کے بھی سے اتنا خسارہ ہو رہا ہے تیل کی قیمتیں ہمیں اتنی بڑھانی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا یہ پہلی میٹنگ تھی ساری بات انہوں نے کمپلیٹ کر لی تو ایک دم سے میانوازشیر بولے انہوں نے کہا ہم بالکل تھیل کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے اور کوئی بات بتائیں تو کہتا ہے انہوں نے سنب کیا مفتہ اسماعیل صاحب کو تو پھر ایک اور میٹنگ کا حوال جو ابھی لاس ٹائم جو چھیر پر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گی تو اس پر بہت مرین نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میانوازشیر تو میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ اتنے نراز ہوئے تھے تو وہ جو ذراعہ بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ بھی ہوا یہ کہ جب یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی بات کی گئی تو میان اساقڈار صاحب نے کہا کہ یہ نہیں بڑھنی تہیں گے میانوازشیر نے کہا کہ کس طرح سے آپ بڑھا رہے ہیں کیا فرمولہ دینے ہیں تو اس میں کہتا ہے کہ شاہد کا کاناباسی تھے جنہوں نے انڈریکٹلی اساقڈار صاحب کوئی ٹانٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ جس طرح سے مفتح اسمائل ملک چلا رہا ہے اور جس طرح سے یہ معیشت چلائی جا رہی ہے اگر اس سے مختلف کسی کو لگتا ہے کہ وہ چلا سکتا ہے اور بہتر چلا سکتا تو اس کو صحیح باہر سے اٹھ کے پاکستان آ کے چلا لے یہ جو ہم چلا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کیا ہے اس پر کہتے ہیں کہ میانوازشیر انتحق گستے میں آئے اور انہوں نے ٹیبل پر زور کا مکہ مارا اور ووٹ کر میٹنگ سے ہی چلے گئے اور وہ میٹنگ بالکل ایک بیڈ نوٹ پر ختم ہوئی اسی طرح ایک میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ایک دن میانوازشیر صاحب نے گروپ میں میسیج کیا کہ فوج دور پر ایک ہنگامی میٹنگ کرنی ہے میں نے ایک گھنٹے میں سب لوگ آج ہیں زوم لنک پر تو کہتے ہیں میں ایک گھنٹے میں سب لوگ زوم لنک پر پہنچے ہیں یہ تحادیر انوازشیر نے دیکھا تو مفتا اسماعیل نہیں تھے تو میانوازشیر صاحب خود سے انہوں نے کہا مفتا کوئی در ہونا چاہیے تھا مفتا کو بلائیں تو کہتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کو بلائیا گیا وہ زوم لنک پر آیا اور انہوں نے پھر بات سے شروع کی گئے کہ میانوازشیر صاحب شدو سے ہی انتہائی برہم تھے ان کے اوپر اور انہوں نے مفتا اسماعیل صاحب کو کہا کہ آپ بتائیں آپ معیشت کس طرح چلا رہے ہیں کیا آپ کے پاس پیسے ہیں کیا آپ کے پاس مسائل ہیں ان کو آپ یوز کس طرح کر رہے ہیں عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں آپ ذرا سنجھائیں تمام اتحادیوں کو لے کے بیٹھیں ان کو بتائیں ملک کی معیشت کے ساتھ جو یہ سارا کھلوار ہو رہا ہے اس میں کیا کون کسوروار ہے کیا وجوہات ہیں اور وہ وجوہات کیوں نہیں پہلے پتا تھی اور کون اس کا ذمہ دار ہے کہ پہلے نہیں پتا تھی اور اب جو ہماری جماعت جو قیمت ادا کر رہی ہے وہ اتحادیوں کو پتا ہونے چاہیے اور وہ عوام کو بھی کیوں نہیں معلوم کیا وجہ ہے یہ ہمارا نصب اللین نہیں ہے کہ جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور کہتا ہے اس میں میاں نواز شیف صاحب سخت برہم تھے اور وہ ان کا براہ راست جو نشانہ تھے مفتع اسماعیل صاحب ہی تھی اب اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ اب جو شبار شیف صاحب گروپ ہے وہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ عساق دار صاحب کو انکل دار کہتا ہے کہ انکل دار آئیں گے تو بس دیکھیں پھر اب کیا انکل دار آئیں پھر دیکھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ میاں شبار شیف صاحب گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ انکل دار آئیں گے نہ تو آپ دیکھیں گے وہ تباہ کر دیں گے جو جتنا کچھ ہم نے اچیو کیا ہے جتنا کچھ ہم نے سٹ کیا ہے وہ انکل دار آپ دیکھئے گا کیسے تباہ کرتے ہیں پوری کی پوری معیشت اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ عساق دار صاحب اب ہم کو بتا دیں کہ نولی کی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تقریباً اگلے پندرہ دن میں پاکستان آ رہے ہیں اور وہ پاکستان آئیں گے اور پھر وہ وزیر خزانہ بنیں گے وہ مفتا اسماعیل صاحب کو ریپلیس کریں گے اس پر ذرا یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مفتا اسماعیل صاحب اس وقت الیکٹڈ سینیٹر نہیں ہے تو ان کے پاس چھے ماہ ہیں اگر وہ رہنا چاہیں وزیر خزانہ اس کے بعد وہ مشیر خزانہ بن سکتے ہیں تو وہ اپرل سے وہ تائنات ہوئے ہیں وزیر خزانہ تو وہ اب رہ سکتے ہیں اکتوبر تک تو اگر پندرہ دن کی جو ڈیڈ لائن کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کی طرف سے دی گئی ہے اس کے مطابق تو اگلے مہینے کی دس سے بارہ تاریخ تک مفتا اسماعیل صاحب کو جانا ہے اور عساق دار صاحب کو وزیر خزانہ آنا ہے لیکن یہ جو میاں شباشی صاحب والا گروپ ہے یہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کم از کم مفتا اسماعیل صاحب کو وہ گریس پیریڈ بھی پورا کرنا دیں جو ان کی مدت پوری چھ ماہ کی بنتی ہے یعنی کہ ان کو اکتوبر تک آپ رہنے دیں وزیر خزانہ اکتوبر میں آٹومیٹکلی ان کی وزارت خزانہ کی مدت پوری ہو جائے گی جو چھ ماہ کے طور پر ان کو بنایا گیا تھا آئینی طور پر تو اس کے بعد آپ بے شک ان کو دوبارہ نہ وزیر خزانہ بنائیے گا یا مشیر خزانہ بنائیے گا آپ اسحاق دار صاحب کو لے آئیے گا وزیر خزانہ تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا فیصلہ میاں نواز شیف کرتے ہیں لیکن وہ سخت سخت ناراض ہیں اسحاق دار صاحب سوری مفتا اسماعیل صاحب سے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے معیشت چلائی ہے جو مہنگائی کی ہے یہ تو پچھلے دنوں جو فیول ایڈیسمنٹ چارجز دو دو سو یونٹ سے اوپر والوں سے واپس لیے گئے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ میاں نواز شیف ہی تھے کہ انہوں نے بار بار دور دیا کہ یہ کیوں اتنی بجلی مہنگی کی گئی ہے تاجروں کے جو اوپر جو فکس ٹیکس لگایا گیا تھا وہ بھی میاں نواز شیف نے واپس کروایا مریم نواز صاحبہ نے واپس کروایا اور میاں نواز شیف صاحب کھل کے جسے کہتے ہیں وہ اظہار کرتے ہیں کہ میری بیٹی مریم نواز صاحبہ جو بھی بولتی ہیں جو بھی کہتی ہیں وہ میری سوچ ہوتی ہے اور وہ بلکل ٹھیک کرتی ہیں ٹھیک بات کرتی ہیں تو وہ پوری طرح مریم نواز صاحبہ کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مفتا بھائی یہ فکس ٹیکس واپس لیں پھر انہوں نے یہ بجلی کے بل بڑھنے پر بھی جسے کہتے ہیں وہ تحفظات کا اظہار کیا پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر بھی انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا تو وہ تو ایک اظہار جاری ہے پھر اب دیکھئے کہ ابھی جو آہ کل ایک عابد شیر علی صاحب نے طلال چوزی صاحب نے پریس کانفرس کی جس میں نے مفتا اسماعیل صاحب کو کہا کہ آپ بیس بھی زار پر لوگوں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں دو سو یونٹ تو آپ یوں کریں تو استعمال ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کا حال کیا کیا ہے جو بیس بھی زار پر کماتے ہیں دس دس زار اس کا بل آ رہا ہے آپ باہر نکلیں ہلکوں میں ہمارا جانا مشکل ہو گئے آپ نکلیں مفتا صاحب آپ کو پتا چلے عوام کیا کہتی ہے اور یہ ہماری پارٹی کا کبھی منشور نہیں رہا تو وہ دیکھی ہے کہ جو عابد شیر علی ایک عرصے تب کے پیوٹی آئی کی حکومت تھی وہ پاکستان سے باہر رہے وہ ملک میں آئے نہیں کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا خلاف کو ایکشن ہو سکتا تو وہ رہی پاکستان سے باہر اور وہ اس دوران پوری طرح سے میاں نواز شیف اور ان سے پک قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے اس حاق دار صاحب کو بہت ددب وہ قریب ہونے کوشش کرتے رہے تو وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اب لندن سے واپس آگے پاکستان میں بیٹ گئے فیصلہ باد میں تو افکورس وہ جو شہباز شیر صاحب کی جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بنیت طور پر عساق دار صاحب کی زبان بول رہے ہیں اسی طرح طلال چودیس صاحب اگین وہ بھی مریم نواز صاحبہ کی آہ کی جسے کہتا ہے ان کے ٹیم میمبر ہیں انہوں نے قیمت ادا کی ہے پانچ سال اہلی کی آئی مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں تو وہ بھی اسے کہتے ہیں وہ قریب ہیں آہ مینید نواز شیر اور مریم نواز صاحبہ کے تو وہ بھی جو بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مینید نواز شیر اور مینید شباز شی به 취소� کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو شباز شیر صاحب گروپ ہے یہ اص کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب دیکھیں جو مفتہ اسماعیل ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے معیشت کو کنٹرول کیا انہوں نے ملک کو ڈیفائلat ہونے سے بچایا ہے انہوں نے اب دیکھئے چار ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ سارا مہانہ چل رہا تھا وہ اس کو ایک شریعت دو ارب ڈالر پر لے کے آگے ہیں ایک ڈراسٹک ڈیکریز ہیں یہ سب چیزیں ہیں ڈالر کو ٹھیک ہے اوپر گیا لیکن وہی اب واپس بھی لے کے آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے انہوں نے معایدہ لاک کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے باہر پاکستان سے دوست ملک کے انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں سعودی ارب آہ قطر اور یو اے ای اور اس کے علاوہ پاکستان کے بینک میں ڈیفالٹ پر رکھانے چاہ رہے تو پیسہ کھلا آئے گا اس پیسے سے وہ معیشت چلا لیں گے لیکن پہلے جو یہ انہوں نے میڈز لیے جو بیلٹیں کسوائیں وہ اس وجہ تھی کہ پاکستان کو پیسہ انتظرم ڈیفالٹ کے اس پہنچے بتے لیکن دوسری طرح جو میانواشیف سب گروپ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اگر مفتا اسماعیل صاحب اتنے سمارٹ تھے تو آئی ایم ایف سے معایدہ لاک ہوتے ہوتے ابھی بھی وہ پراپر فائنل نہیں ہوا ابھی بھی انتیس اگست کو وہ میٹنگ ہوگی تو اس میں اگر اپروول دیں گے تو پاکستان کو پیسے ملیں گے ان سے پانچ ماہ پیسے نہیں لیے جا سکے آئی ایم ایف سے یہ معایدہ نہیں لائک ان سے لاک کر سکے تو یہ نگوشیئٹ نہیں ٹھیک طرح کر سکے انہوں نے تمام وزن عوام پر ڈال دیا ہے آہ کہنے پہ ایم ایف کو اور اس کی قیمت ہم نے ادا کی آہ سترہ جولائی کے الیکشن میں پنجاب میں اور اس کے علاوہ جو ہم آہ امران خان صاحب کو جی ویو ان کو پاپولارٹی کی ملی ہویا وہ اس وعی سے بھی ہے کہ ان معیشت کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں اور وہ آہ اس مہنگائی کی قیمت ہے جو کہ مفتا اسمائیل صاحب جس کا ڈریکٹ ریسپانسیبل ہے اور ڈالر کی قیمت بھی ان سے نہیں کنٹرول ہوئی یہ انہوں نے دو سو چالیس پچاس پر پنچوا دیا تو یہ ان کا آہ مفتا اسمائیل صاحب پہ چار چیٹ ہے جبکہ مفتا اسمائیل صاحب کے گروپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھئے ہم نے جو آہ میاں شواشف گروپ ہے جو مفتا اسمائیل صاحب گروپ ہے مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ تھا جو ہم نے بنایا یہ تو خود پی ایم ایل اپنے لوگ اپروو کرنے کو تیار نہیں تھے اتنی محنت کر کے اس کو اپروو کروایا اور آئی ایم ایف سے بھی یہی بجٹ بنوایا ہے تو یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا اس کے باوجود آپ لوگ مفتا اسمائیل کو کریٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو اس قسم کی ایک بحث ہے ایک گروپ میں تقسیم ہے جو چل رہی ہے وہ میاں شواشف گروپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھئے ہم نے آہ جو ملک ہے اس کو بیل آؤٹ کروایا ہے آئی ایم ایف اور اس سے وضع ہم ڈیفالٹ ہو رہے تھے لیکن میاں نواز شواشف گروپ یہ بائی کرنے کو تیار نہیں ہے اور اب جو عساق دار صاحب آ رہے ہیں ان کو ایک کلیر ایک وہ میاں نواز شواشف صاحب کا کہنے پر ایک پروپر ایک پولیسی لے کے آ رہے ہیں وہ پولیسی یہ ہوگی کہ جو کٹس ہیں وہ ایسی جگہ پر لگائیں جن کا ریلیف عوام کو ٹرانسفر کیا جاسکے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عساق دار صاحب بڑے طریقے سے پہلے ہی اپنے لوگ آہ سٹیٹ بینک اور ان جگہوں پر نیچرل بینک میں ان کی انسٹیٹوشنز میں لا چکے ہیں جو ان کی ٹیم ہوگی وہ آتے سار ان کے ساتھ سنکن ہو کے وہ اپنا کام شروع کریں گے مفتہ اسمیل صاحب کو بہت کم سپیس ملی اور جس قسم کے ملک کے حالات تھے اس کے اندر انہیں جس حد تک میکسیم میں چلا سکتے ہیں انہوں نے چلانے کوشش کی لیکن آف کورس جس طرح سے انہوں نے چلایا ہم یہ کہیں گے وہ سٹریٹ سمارٹ نہیں تھے وہ ایک ٹیکنو کریٹ کی طرح معیشت کو چلا رہے تھے لیکن ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ جو پولٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان سخت میئرز کی پولٹیکل کاسٹ ادا کرتی ہیں تو اس لیے وہ اس پولٹیکل کاسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنی پالیشی بناتی ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ سپیس نکالنے کی کوشش کرتی ہیں آئی ایم ایف سے کچھ نہ کچھ نیگوشی ایٹ کرتی ہیں عوام کو کچھ نہ کچھ دینے کوشش کرتی ہیں مفتح اس معیشات شاید یہی پر ناکام ہو گئے کہ وہ یہ نہ کر پائے اور پھر جب پولٹیکل کاسٹ پھر پی ایم ایل این نے اس کے ادا کرنے شروع کی تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس نے سابق وزیر ازم میانوازشپ کو ڈیفینٹلی آہ ناراض کیا غصہ دلایا کیونکہ ظاہری بات ہے پی ایم ایل این اور یہ سیاست اصل میں تو میانوازشپ کی ہی فارچون ہے اور وہ اگر دیکھیں گے کہ میں نے ایک پارٹی کھڑی کی چار دہائیوں میں اور اس کا ایک ایمج بنایا عوام کی نظر میں کہ نون لیگ ایک ریلیف دینے والی جماعت ہے وہ ہمیشہ تاجر طبقوں کو ریلیف ملتا ہے بزنس چل پڑتا ہے عوام کو بھی ہم مہنگائی کنٹرول کر کے دیتے ہیں ڈالر کی قیمت ہم سٹیبل رکھتے ہیں اور نیچے رکھتے ہیں وہ تمام پالیسیوں سے ہٹ کے ہوا اس دور میں اور چھ ماہ کے اندر اندر جو میری جماعت کا ایک ایمج تھا وہ تباہ ہو کے رہ گیا اور اس کا نتیجہ نکلا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جیتنے میں کامیاب ہوگی اور دوبارہ حکومت میں میں کامیاب ہوگی اور اب عمران خان صاحب بھی ایک پاپولارٹی انجوائے کرتے ہوئے میرے لیے ایک کلیر تھرٹ بنے ہوئے ہیں میری جماعت کے لیے کلیر تھرٹ بنے ہوئے تو ہم نے اس مہنگائی کو نیچے لاکھے اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے اپنے ورکر کو چارج کر کے دوبارہ کھڑا کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو فکس کرنا ہے ان کی جو ان کی جگہ ہے وہاں پر واپس پہنچانا ہے اور نونڈی کو اگلا الیکشن جتوانا ہے اور اس تمام جو ان کا یہ ایک اپروچ ہے اس کے اندر جو مفتع اسماعیل صاحب کی پولیسی ہیں وہ کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں بلکہ وہ اس تمام جو آہ میانوازشیف کی جو خواہش ہے یا خواب ہے یا ان کی جو پولیسی ہے وہ اس کے رستے میں ایک روڑے اٹک رہے ہیں مفتع اسماعیل صاحب کی اس پولیسی کے سے تو دیکھتے ہیں اب اگلے پندرہ دن میں مفتع اسماعیل صاحب جاتے ہیں یا اکتوبر میں جاتے ہیں لیکن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ مفتع اسماعیل صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے اور وہ اب ہر حال میں جا رہے ہیں اس اکتوبر تک مفتع اسماعیل پاکستان کے وزیر اخزانہ نہیں ہوں گے اور اسحاق دار صاحب ان کو ریپلیس کرنے کے لیے وزیر اخزانہ بننے کے لیے ملک میں آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسلوزیو تھی آپ کو اپ ڈیٹ کی نکال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ